اسلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات اور نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت اب دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک میرنگ ٹیپ ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم نے کھیت میں کھڑے ہو کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری جو فصل ہے وہ اس وقت کس سٹیج کے اوپر ہے اور اس کی ایج کیا ہے عمر کیا ہے اس کی دوستو بہت اہم معلومات ہیں آپ لوگوں کے لئے کھیتی باڑی کر رہے ہیں لیکن آپ کو فیلڈ میں کھڑے ہو کے کیسے پتا چلے کہ یہ جو پودا اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے اس کی عمر کیا ہے کب کی اس کی سوئنگ ہے اور جو ہے یہ اس کی کیا سٹیج ہے اس کے اوپر کیا صورتحال ہے یہ ساری کی ساری معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم تعداد معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کھیت کے اندر لائنیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تعداد کو معلوم کرنا ہے کہ ہمارے موجود ہیں ایک اکڑ کے اندر کتنے پودے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک اکڑ میں کتنے پودے ہیں اس کا اندازہ لگانا اور اس کی تعداد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دوستو پیداوار میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اب اگلی بات کرتے ہیں دوستو پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک وے میں اگر بات کروں تو کم از کم جو ہے وہ تئیس ہزار پودوں کی تعداد ہونی چاہیے ایک ایورج بتا رہا ہوں بعض جو ہے ورائیٹیز ایسی ہیں جن کی وہ کہتے ستائیس ہزار ایورج ہو لیکن جو ہے ہمارے جو زیمیدار ہیں ان کی پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ سترہ سے بیس ہزار ہوتی ہے تو یہ ایک عام سی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے تو پرڈکشن نمبر آف پلانس جتنے ہوں گے جتنے پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور پراپر ہوگی اتری ہی پرڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی کیونکہ جو آپ نے کام جو ہے جو خاد کا ایک تھیلہ ڈالنا ہے سولہ ہزار پاپولیشن کے لیے وہی آپ نے اٹھارہ ہزار کے لیے ڈالنا ہے جو آپ نے سپریج ہے وہ سولہ ہزار پودوں کے لیے کرنی ہے وہی آپ نے جو ہے وہ اٹھارہ ہزار پودوں کے لیے کرنی ہے تو لہٰذا پاپولیشن پوری ہونا بہت ضروری ہے اب سب سے پہلے ہم آپ کو پاپولیشن کا بتاتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے میرنگ ٹیپ سے سوا باون انچ کی سٹک آپ نے تیار کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سوہ باون انچ کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے سٹک تیار کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سٹک جو ہے میں نے میرنگ ٹیپ کو ایز سٹک استعمال کیا ہے لیکن ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے جو ہے وہ لکڑی جو ہے وہ اس کو ماپ لینا ہے اتنی لکڑی توڑ لینی ہے اور کھیت میں کھڑے ہو کے ایسے آپ نے زور سے پھینک دینی ہے جہاں پر وہ پھینک کی جائے گی وہاں جو ہے دوستو آپ نے ایسے اس کو رکھ کے نشان لگا کے مثال کے طور پر میں نے یہاں رکھا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ سامنے پودہ آ رہا ہے نمبر ایک اس کے بعد نمبر دو اس کے بعد نمبر تین اس کے بعد نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے اور نمبر سات مطلب یہ کہ اس کے سیرے تک جو آ رہی تداد وہ سات پودوں کی آ رہی ہے ایک سٹک پھینکنے پہ ہمارے سامنے یہ سات پودے جو ہے وہ آ رہے ہیں آلدوں کے ابھی اس کی چھدرائی بھی ہونی ہے لیکن ہم نے تو تداد بتانی ہے کہ اس وقت تداد کتنی ہے تو یہاں پر سات جو پودے ہیں وہ اس وقت سات پودے آئے ہیں ہمارے باون انچ کی سٹک کے اوپر تو یہ بات آپ لوگوں نے ایک تو ذہنشین کر لی کہ ہماری جو ہے وہ اس ایک سٹک کے اوپر سات پودے آ گئے اب یہی کام ہم نے دوسری جگہ پہ کرنا وہ جو سٹک آپ نے میر کر لی ہے باون انچ والی اس سٹک کو آپ نے دوسری جگہ پہ جا کے مثال کے دور پہ میں دس ایکٹ چھوڑ کے وہاں پر جو ہے وہ جا کے پھینکتا ہوں تو وہی کام آپ نے وہاں جا کے کرنا ہے اور یہی کام آپ نے پھر اس کے بعد اس طرف جا کے جہاں پر جو ہے وہ آپ مینی رینڈم لی مختلف جگہوں پہ آپ لوگوں نے چار جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سٹک پھینکنی ہے اور چاروں جگہوں کے اوپر جو ہے آپ نے کلکولیشن کرنی ہے how many plants they covered by this stick تو ایک سٹک سے کتنے پودے کور ہوتے ہیں یہ آپ نے کلکولیٹ کرنی ہے چار جگہوں پہ میں نے مثال کے طور پہ یہ دوسری جگہ پہ پھینکی ہے اور اس جگہ پہ پھینکنے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو جو ہے وہ پودے اس سٹک کے اوپر آ رہے ہیں جو میں نے یہاں پر فرضی رکھی ہے دوستو یہ تو میری سیلیکٹیو ہو گئی کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چھڑی پھینکی نہیں تھی میں نے اپنی مرضی سے آکے بیٹھ کے جو ہے وہ پودوں کی یہاں پہ تعداد گننا شروع کر دی ہے لیکن آپ لوگوں نے چھڑی بنانی ہے اور وہ آپ نے چار جگہوں پہ پھینک نہیں تو چار جگہوں پہ جب میں نے پھینکی مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ پانچ آگئے دوسری جگہ پہ سات آگئے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ پانچ آگئے دوسری جگہ پہ سات آگئے تیسری جگہ پہ جو ہے وہ چارہ اور چوتھی جگہ پہ دو آگئے ناغہ تھا جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے جگہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین پودے ہیں اس کے بعد آگے ادھر بھی جگہ کھالی ادھر بھی جگہ کھالی تو اس سٹک کے اندر صرف تین آگئے تو جب آپ نے تین چار پانچ سات کو جمع کیا بیل فرز بیل فرز بوس وہ بن گئے تھے ہمارے بیس پدے تو بیس کو آپ چار سے تقسیم کریں گے سوری 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 بیس کو آپ ہزار سے ضرب دے دیں گے تو وہ بن گئے جگی آپ کی ٹوٹل تداد بن جائے گی کہ چار آپ نے سٹک کے جمع کیے وہ بیس بنیں یا اکیس بن گئے اکیس کو آپ نے ہزار سے ضرب دی تو آپ کے پاس اکیس ہزار پودے جو ہے وہ آگئے اب یہ تو تھی پودوں کی تداد اب ہم بات کریں گے آپ لوگ کے ساتھ کہ how to calculate the age of plant کے پودے کی عمر آپ نے بتانی ہے وہ کیسے calculate کرنی ہے دوستو آئیے آپ آپ کو سب سے important مرحلے کی طرف لے کے جاتے ہیں آج آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے مطلب سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے normal age کا پودہ چننا ہے جس کی عمر سب کے ساتھ برابر ہو ایسا نہ ہو کہ سب سے بڑے والے کو آپ لے لے لیکن نہیں آپ نے ایسا پودہ لینا ہے جس کی عمر دوسرے پودوں کے ساتھ ملتی ہو ہم عمر ہم height پودہ وہ آپ نے لینا ہے اب اس پودے کو لے کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے نوڑ گننی ہے یہ آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ اور بارہ اس وقت بارہ نوڑز جو ہیں وہ اس پودے کے اوپر بارہ نوڑز موجود ہیں تو لہٰذا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمر کتنی ہے تو بارہ نوڑز دوسرہ ایک گانٹ جہاں سے پودہ بھی نکل رہا ہے ساتھ میں پتے نکل رہے ہیں یہ ایک گانٹ ہے اس کی ہم اس کو بولتے ہیں ایک نوڑ انگلیش میں یہ نوڑ ہے یہ نوڑ ہے جہاں سے پتہ نکلا ہے اور اس کی شاکے نکلی ہے یہ دیکھیں آپ پتہ نکلا ہے اس کی شاکے نکلی ہیں یہ ایک نوڑ ہے اس یہ point نوڑ کہلائے گا تو ہمیشہ جو ہے وہ کارٹن کی سٹکس ایسے ایسے جو ہے وہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں دائیں سے بائیں اس طریقے سے کارٹن سٹک جو ہے وہ بڑھتی ہے تو لہٰذا یہ نوڈز ہیں کتنے نوڈز تھے اب مجھے یاد بھول گیا ہے چلو فرض کر لیتے ہیں ہم یہ سات نوڈز تھے تو کیڑے بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ اسی پودے کو لے رہے تو سات نوڈز ہیں اب کرنا کیا ہے سات نوڈز ہیں اس کو آپ لوگوں نے تین سے ملٹیپلائے کرنا ہے بعض لوگ دو سے کرتے ہیں کہ دو دن میں ایک نوڈ بنتی ہے بعض کہتے ہیں نہیں اڑائی دن میں بنتی ہے بعض کہتے ہیں تین دن میں بنتی ہے تو تین دنوں میں نوڈز بن گئی تو دوستو سات کو تین سے لیکن ہم نے کیونکہ یہ ہائٹ اور ہے آپ لوگ کہیں گے اگر دن غلط بنائیں تو ہم اس کو دوبارہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ جی بارہ اور تیرہ اور چودہ چودہ نوڈز ہیں تو چودہ نوڈز ہیں اس وقت چودہ نوڈز ہیں چودہ چودہ کو ہم نے تین سے ملٹیپلائے کر دیا تین دن میں ایک نوڈ نکل آتی ہے چودہ تین فورٹین ٹری آر فورٹی ٹو تو لہٰذا بیالیس دن یہ ہو گئے اور بیالیس میں دوستو آپ لوگوں نے سات دن اور شامل کر دینے ہیں جو اس کی اگاؤ کے دن ہوتے ہیں سات دن آپ نے وہ شامل کر دینے ہیں تو لہٰذا بیالیس پلس سات دن کتنے ہو گئے بیالیس اور سات یہ ہو گئے آپ کے انچاس دن تو یہ جو فصل اس وقت کھڑی ہے پھول گدی پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فصل اس وقت انچاس دن کی ہے دو مہینوں کی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آج جون کی بائیس طریق ہے تو یہ دوستو تقریباً یکم مئی کے اردگر جو ہے یا مارچ کے آخری ہفتے میں یا مئی کے شروع کے ہفتے کے اندر یہ کاشت ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لہٰذا اس کی جو ہے آپ کو ایک جرنل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ہائٹ کیا ہوگی اس کی جو ہے نمبر آف پاپولیشن کی تداد کتنی ہوگی اور آپ لوگوں نے ایج کیسے بتانی وہ میں آنے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ سمپل سا طریقہ بعض لوگ نوٹس کو دو سے طرف دیتے ہیں بعد اڑائی دن سے دیتے ہیں بعض تین دن سے دیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے انداز سے دیکھ لیجئے گا اسی انداز سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہماری کراپ جو ہے اس وقت یا کسی بندے کی بھی فصل اس وقت کتنے دنوں کی ہے تو ہمارے اندازے کے مطابق یہ دو دو مہینوں سے کم کی فصل ہے اور واقعی اس وقت یہ پھول گدی لے رہی ہے پھل لے رہی ہے تو یہ اٹمین سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ فصل چالیس سے اوپر ہے اور ساٹھ دنوں سے نیچے کی ہے تو لہٰذا پلاس مائنس کر کے اندازاً یہ تقریباً کل ملا کے پچاس دنوں کی فصل موجود ہے دعا میں یاد رکھیں بات لمبی ہوگی انشاءاللہ سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور دعا میں یاد رکھیں دوسروں کے ساتھ معلومہ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ